ہلو ویورز ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سانیا پربین اور آپ دیکھ رہے ہیں سانیا فوڈ جکسن تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو سویا تکا چاپ کی ریسیپی ریسنٹلی میں نے سویا چاپ کی آپ کو ریسیپی شیئر کی تھی اور وہی سویا چاپ سے یہاں ہم بنائیں گے سویا تکا چاپ جو کی بہت ہیڈلیسز بہت مزی کی لگتی ہے تو ریسیپی ٹرائز ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سویا چاپ کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں ایک مسائلے ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پہ 1 فورٹ کپ لے لیا ہے دہی آدھی چاہ کا چمچ حلدی پاورو 1 فور ٹی سپون کالی میرچ کی پاورو 1 فور ٹی سپون زیرا پاورو 1 فور ٹی سپون دھنیا پاورو 1 فور ٹی سپون دھنیا پاورو 1 فور ٹی سپون کس میری لال میچ 1 چوتھائی چاہ کا چمچ کسوری میتھی 1 چوتھائی چمچ کھوٹا ہوا کالی میچ 1 فور ٹی سپون نمک اور 1 ہی کھانے کا چمچ سرسو کا تیل سب کو اچھے مکس کرنے کے بعد آپ نے چاہیے ہوگا کچھ ویڈیٹیبلز پیاز ٹمائٹر سملا میچ جس کو ساری کو کیوس میں کٹھیا اور پیاز کو اس طرح سے اس کے بلپ کو نکال لیا ہے اور یہ والے پاٹ کو آپ کسی اور سبجی میں یوز کر سکتے ہوں تو بس ان ساری ویڈیبل کو آپ نے اس مسالی کے اندر ڈال دینا ہے اور سویچاپ اس ٹک کو بھی اس ٹک سے نکال کر اسے بھی چھوٹے چھوٹے کیوس میں کٹ کر لینا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ سویچاپ میں دس دن پہلے بنای تھی اور دس دن کے بعد میں اس کا ٹکہ بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ابھی تک بلکل ریڈی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو فریزر میں رکھا تھا اور یہ بلکل ابھی بھی فریزر سے نکالا دو گھنٹے کے لیے میں نے روم پریم پریسٹر پہ رکھا تھا اور یہ بلکل ریڈی ہے یوز کے لیے اب اس کو بھی مسالے میں ڈال دیجئے اور یہاں پہ میرے پاس تلی ہوئی پیاز کی پیسٹ تھی تو وہ میں نے ایک کھانے کا چمس لے لیا اس سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور ہو جاتا ہے تو بس اگر آپ کے پاس ہو تو جرور ڈالیے گا اور انہیں اچھے سے مکس کر لیجئے اب اس کو میں پندر سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دی تھی اور اب میرے پاس یہ تندور تو اسی کی میں نے سیکھ لے لی ہے اور اس کو اس طرح سے لگا دیجئے پہلے کے سائیڈ میں آپ بلکل اس طرح سے لگائیں اور دوسرے جب سائیڈ لگائیں گے تو بلکل اس سے اپوزیس سائیڈ میں سارے ویزٹیبلز کو لگائیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا سیکھ نہ ہو تو جو اس کیورز آتے ہیں لکڑی والی اسے لے سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہو تو تاوے پہ آپ اس کو بلکل ایسے لگا کر سیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں پہلے والے سائیڈ دوسری تھی اور یہ اس کی اپوزیس سائیڈ میں ویزٹیبلز سیم اسی پروسس سے ہم باقی کے بھی اس کیورز میں ویزٹیبلز لگا لیں گے آپ چاہیں تو بیچ بیچ میں پانیر بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ سویا پانیر سٹک چاپ ہو جائیے دیکھیں اسی طرح کے آم بومبو سٹک جو آتی ہے اس کیورز کی وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اب تندور کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں نے سارے اس کیورز کو اس کی اوپر لگا دیا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ہائی فریم پہ میں نے اس کو سیکھ لیا تھا اگر آپ کے پاس ایسی تندور نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ گیس پہ بھی اس کو سیکھ سکتے ہو یا پھر تاوے پہ سیکھ سکتے ہو بس ہر طرف سے آپ کو گھماں گھماں کر سیکھ لینا ہے اور بیچ میں آپ نے اس کے اوپر سپری کرنا ہے ریفائنڈ آئل تاکہ یہ بلکل رائی نہیں ہوں تو چاروں طرف سے میں نے سیکھ لیا اور یہ بلکل ریڈی ہے اگر آپ تاوے پہ بھی سیکھ رہے ہیں تب بھی آپ ریفائنڈ کی آئل تھوڑی سی سپری کر دیجئے گا یا پھر چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا لگا دیجئے گا تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اور یہ ہماری سویاتی کا چاپ دس منٹ میں بلکل ریڈی ہے تو بس آپ مارینیٹ کر کے رکھ دیجئے اور جب آپ کو کھانا ہوں بس اسی ٹائم رائٹ اوے اس سیکھ پہ لگائیے اور سیکھ کر اس کو سرف کیجئے تھوڑا سا نیمبو کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا اور یہ بہت ہی زیادہ ساتھ میں ہی یہ جو سویا تھی کو لائک کیجئے گا نہیں ہوئے تو میری یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی بلکل مجھدار سے ویڈیو آنکہ فوراں سے ملے تتا کیلئے مجھے دیجئے اجازت ٹل دین ٹیک کیئر باب بائی